دوستو سینٹسٹو ایسرنوٹ کے مطابع اگر کسی پلینٹ پر پانی دریافت ہو جائے تو وہاں پر لائف ضرور ایگزیسٹ کرتی ہوگی اور وہاں پر نسان اپنی زندگی گزار سکتا ہے ویسے تو ایوریورس میں بہت سے ڈیفرنٹ پلینٹس پر ریسرچ چل رہی ہے یہ بات ہے ٹار فیبری دوہزا اکیس کی جب ناسا نے اپنا روور مارس پر لینڈ کیا روور جیسے ہی مارس پر لینڈ ہوا روور نے مارس کی زمین پر ڈرل کیا چیک کرنے کے لئے کہ اس کی نیچے پانی موجود ہے روور نے جیسے ہی ڈرل کیا تو جو ساپ بات جان کا حیرانی ہوگی مارس کی زمین کے نیچے پانی دریافت ہوا ہے اس خبر نے پوری دنیا میں دھوم مجھا دی کہ مارس کی سے زمین کے نیچے پانی دریافت ہو گیا لیکن وہ پانی برف کی شکل میں فریز فوم میں دریافت ہوا مارس کے ائر میں وارٹر موجود ہے ویپر فوم میں اور زمین کے نیچے بھی موجود ہے فریز فوم میں ہماری زمین کی طرح زون لیئر مارس پر نہیں ہے جو سورج سے آنے والی قتل آگریٹیشن کو روکتی ہے جس سے انسان اور درخت بغیرہ سب جاندار محفوظ رہتے ہیں اگر مارس پر انسان چلا جائے بغیر کور کے تو وہ انسان مارس کی درجہ حرارت اور ایڈیشن سے مر جائے گا اگر آپ کو اچھی لگیا تو میں اس ویڈیو کو ضرور لائک کریں